اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملیشن پلائی کے جو دروازے بنتے ہیں ان کے اوپر پالچ کیسے کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ملیشن پلائی جو ہوتی ہے اس کے جو دروازے ان کے اوپر آپ نے سب سے پہلے کوٹ اسٹر کا دے لینا ہے اگر اسٹر کا کوٹ آپ دے لیں تو اس کا بہت اچھا ریزرڈ آئے گا نہیں تو اس کی جو ٹکرکوری ہوتی ہے ادھر آپ ایک کوٹ اسٹر لگا لیں جتنی بھی آپ نے پوٹین وغیرہ کرنی ہے پوٹین وغیرہ کر کے اس کو ریگمار لگا لیں پھر اس کے اوپر آپ نے ایک کوٹ گولڈن برون کا لگا لینا ہے گولڈن برون کا لگا لیں یا دیار کا لگا لیں میں جو لگا رہا ہوں یہ گولڈن برون کا لگا رہا ہوں آپ نے گولڈن برون کا ایک کوٹ لگا لینا ہے سارے دروازے کے اوپر ایک کوٹ گولڈن برون آپ دروازے کے اوپر لگا لیں جب ایک کوٹ لگا چکے ہیں تو اس کو آپ نے سوک نے دینا ہے جب وہ سوک جائے آٹھ سے دس گھنٹوں کے اندر آئل پینڈ سوک جائے پھر آپ نے ایک برون نمبر لے لینا ہے اور ایک ریڈ نمبر لے لینا ہے برون نمبر ایدہ پیکٹ آپ نے برون نمبر کا دارنا ہے اگر آپ ایدہ پیکٹ برون نمبر کا ڈالیں تو اس کے اندر آپ نے بیس اس کا بیس فیصد آپ نے ریڈ ڈال لینا ہے جتنا آپ بیج میں ریڈ شیٹ دینا چاہیں اس آپ سے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو بیس فیصد آپ الکا ریڈ شیٹ دینا چاہیں تو بیس فیصد آپ اس کے اندر ڈال لیں اگر آپ نے بالکل برون کرنے تو آپ صرف برون بھی کر سکتے ہیں صرف برون آپ ڈال لیں تو ہم اس کے اندر میں نے جو کلر بنایا اس کے اندر میں نے ایدہ پیکٹ برون کا ڈالا ہے اور بیس فیصد ریڈ کا ڈالا ہے کلر بنانے کا طریقہ میری چینل پر موجود ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر بھی آپ نے آدھا پیکٹ برون نمبر کا لے لینا ہے اور بیس فیصد آپ نے ریڈ ڈالنا ہے مٹی کے تیل کے اندر ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے پھر آپ نے آدھا کوارٹر اس کے اندر وارنش کا ڈال لینا ہے یا پورا کوارٹر وارنش کا ڈال لیں مال تھوڑا پتلا رکھنا ہے پھر آپ نے اس طرح ململ کے کپڑے کے ساتھ آپ نے دروازی کے اوپر کلر دے دینا ہے دروازی کے اوپر آپ نے اس طرح ایک کوٹ کلر کا دینا ہے اگر آپ اس کو ڈارک کرنا چاہتے ہیں تو جب یہ سوک جائے آٹھ سے دس گھنٹوں کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر ایک کوٹ اور دے کے آپ ڈارک بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے اوپر صرف ایک کوٹ کلر کا دوں گا اور کلر آپ نے دینا ہے جس طرح دروازے کی لائنیں جا رہی ہیں اسی طرح آپ نے کلر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح جس طرح لائنیں اس کی ڈیزائن اوپر بنا ہوئے جس طرح آپ نے دروازے کی لائنیں اسی طرح آپ نے ایک کوٹ کلر کا دے دینا ہے سارا کوٹ جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے آٹھ سے دس گھنٹے اس کو چھوڑ دینا ہے آٹھ سے دس گھنٹے جب سوک جائے تو پھر اس کے اوپر آپ نے ایک کوٹ الفی وارنش یا آم سادھی وارنش آپ اس کے اوپر ایک کوٹ اس کا لگا دیں تو آپ کا دروازہ تیار ہو جائے گا اگر زیادہ شائننگ چاہیے تو ایک کوٹ جب وہ سوک جائے تو ایک کوٹ اور الفی وارنش کا آپ لگا دیں تو یہ تھا طریقہ اس دروازے کو پالش کرنے کا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی